وہ کر کے بس میں شیطان پر پھر چیدہ شیطان کی طرف آتا ہوں میرا بیان ابھی ایک آیا ہے ایک پوڈکاسٹ میں میں نے انٹرویو دیا ہے کہ اس امت میں تہتر فرقے ہوں گے تو جو لوگ کہتے ہیں سارے فرقے غلط ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ بہتر فرقے جہنم میں اور ایک جنت میں تو میں نے یہ کہا کہ وہ ایک بھی تو فرقہ ہی ہوگا نا کیا خیال ہے کہ اگر سارے فرقے غلط ہیں تو وہ ایک بھی کیا ہوگا وہ بھی تو فرقہ ہی ہوگا تو میرا یہ بیان چلا اس پر لوگوں کا ریاکشن آنا شروع ہوا کہ نہیں نہیں وہ فرقہ نہیں ہوگا وہ تو جماعت ہوگی الجماعہ وہ کیا ہوگا الجماعہ ہوگا یہ جواب دے کے جن لوگوں نے یہ جواب دیا نا وہ اور زیادہ پھس گئے ہیں ٹھیک ہے نا اگر صرف فرقہ کہہ دیتے ہیں نا تو پچت ہو جاتی انہوں نے کیا کہہ دیا کہ وہ فرقہ نہیں ہوگا جو جنت میں جائے گا وہ کیا ہوگا الجماعہ بات صحیح ہے وہ الجماعہ ہوگی لیکن ہوگا فرقہ جس کو نبی نے کیا کہا ہے جماعت المسلمین کہا ہے سواد المسلمین کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جنتی بہتر جہنمی جو ایک ہے وہ بقاعدہ جماعت ہوگی مسلمانوں کی وہ دو چار لوگ نہیں ہوں گے لہذا اس جماعت سے چمٹے رہنا اب دیکھ لو جماعت زیادہ کو کہتے ہیں یا کم کو کہتے ہیں جو جماعت سے ٹوٹ کے الگ ہوتا ہے اس کو فرقہ کہا جاتا ہے جو جماعت میں رہتا ہے اس کو فرقہ نہیں کہا جاتا اب آپ دیکھ لو صدیوں سے جو تواتر سے اسلام چلا آرہا ہے وہ تو چار مقاتب فگر ہیں ہنفی مالکی شافی ہنبلی جو سب ایک دوسرے کو درست سمجھتے ہیں تو جماعت تو وہ ہے جو اس سے ٹوٹے گا وہ کیا ہوگا سب سے پہلے شیعہ لوگ ٹوٹے اہل سنت والجماعت سے وہ ٹوٹے وہ صحابہ کے راستے سے ٹریک سے الگ ہوئے انہوں نے کہا ہم نے صرف اہلے بیعت کو فالو کرنا ہے اس دعوے میں وہ کتنے سچے کتنے جھوٹے وہ جانے لیکن صحابہ سے کیا ہوئے وہ حضرت عمر کو نہیں مانتے حضرت عثمان کے فیصلوں کو نہیں مانتے حضرت ابو بکر کے فیصلوں کو نہیں مانتے الجماعت میں سب سے پہلے تو خلفائے راشدین ہے تو خلفائے راشدین کے مکتب کو کس نے فالو کیا یہ تو اہمہ اربا نے فالو کیا ہے تو جو اس جماعت سے ٹوٹ کے الگ ہوگا جو میجورٹی مسلمانوں کی جمہور امت کی چلی آ رہی ہے وہ فرقہ کہلائے گا جو اس سے چمٹا رہے گا وہ فرقہ نہیں کہلائے گا کمال کی بات یہ یعنی وہ فرقہ تو کہلائے گا وہ والا فرقہ جو جہنمی ہیں وہ نہیں کہلائے گا بلکہ جنتی فرقہ کہلائے گا دیکھو نبی نے فرمایا نا امت تہتر ستف طریق امتی تہتر حصوں میں بٹے گی تو بٹے گی تو بہتر حصے اور ایک جو ہے وہ بھی تو حصہ ہی ہوگا نا اس کو حصہ کہیں فرقہ کہیں لیکن اس کے جنتی ہونے کی ایک علامت ہی ہوگی وہ جماعت ہوگا وہ کیا ہوگا وہ بہت بڑی تعداد میں لوگ ہوں گے اور یہ سارے دائیں بائیں نکلنے والے یہ ٹوٹے وے لوگ ہوں گے کمال کی بات ہے جو اسکولرز ٹوٹے ہوئے ہیں امت کی مجورٹی سے وہ اپنے آپ کو الجماعہ کہہ رہے ہیں اور جن سے ٹوٹے ہیں ان کو جہنمی کہہ رہے ہیں آئی بات سمجھ میں کھوبری شریف میں ایک اور آسان مثال دوں گا پھر بہت اچھی طرح آئے گی لیکن پہلے یہ تھوڑا مشکل والی سمجھ لیں آپ کیونکہ کچھ لوگوں کا منٹل لیول اچھا بھی ہوتا ہے وہ سمجھ بھی جاتے ہیں مشکل مثالیں بھی مشکل یہ بھی نہیں ہے بہت آسان ہے تب ہی نبی نے صحابہ نے نبی سے پوچھا جب آخر وقت میں فرقہ واریت پھیل جائے گی فتنے پھیلے گی ہم کیا کریں آپ نے فرمایا موسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کوئی امام ہو تو امام کو کیا کرنا ہے لازم پکڑنا ہے شزوز نہیں کرنا شزوز کا کیا مطلب ٹوٹ کے الگ چیزیں نہیں بنانا تو الگ الگ تو آپ نے بنائی ہے ہم تو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں میرے جو عقیدیں جو میرے اکابر کے عقیدیں ہیں وہ تو تابعین تبہ تابعین سب سے ملتے ہیں وہی عقیدیں جو صحابہ کے تھے وہی عقیدیں جو تابعین کے تھے وہی عقیدیں جو امم مشتہدین کے ہیں کوئی ایک عقیدہ ہمارا دکھا دو علمہ دیوبند کا جو صحابہ تابعین کے خلاف ہو کوئی ایک بھی آپ نہیں دکھا سکتے کوئی ایک عمل ہمارا ایسا دکھا دو جو صahابہ کے خلاف ہماری نماز دکھا دو صahابہ کے خلاف ہماری زکاة دکھا دو صahابہ کے خلاف ہمارا روزہ دکھا دو صahبہ کے خلاف کوئی بھی چیز نہیں دکھا سکتے آپ ہاں کچھ عقیدے ایسے ہیں جن کے بارے میں صحابہ خاموش ہیں نہ ان سے انکار ثابت ہے نہ ان سے اقرار ثابت ہے دو نقیدوں میں ہم کہتے ہیں آپ بھی آزاد ہیں کوئی بھی عقیدہ رکھ لو کلیارٹی ہے یار ہمارے مسلک میں اور جس مکتب ہے فکر کو ہم فالو کرتے ہیں ہاں نام دیوبندی بات میں پڑھا ہے وجہ اس کی یہ تھی کہ بریل بھی بات میں آئے تھے تو ان سے فرق کرنے کے لیے دیوبندی کیا پڑھا بات میں نام پڑھا سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو تو اسی طرح تصوف فقہ کی استعلاع ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فقہ کا لفظ کسی اور معنی میں استعمال ہوتا تھا دین کی سمجھ بوچ کو کیا کہا جاتا تھا فقہ جو آج کل کے سکولرز میں نہیں ہیں میجورٹی میں بہت سو میں ہے بھی اس کو فقہ کہا جاتا تھا لیکن بعد میں جو اسلامی قانون ہے ظاہری عامال یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے نماز میں یہ کرنے سے سدہ سہو یہ کرنے سے نمازی باطل ان مسائل کو کیا کہا جانے لگا فقہی مسائل فقہ اس کو کہا جانے لگا تو یہ ٹرم ہے اب کوئی کہے فقہ کا مطلب نبی کے دور میں اسلامی قانون پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا تھا لہذا میں فقہ کوئی نہیں مانتا تو یہ جہالت ہوگی کہ نہیں ہوگی ہم کہیں گے اسلامی قوانین تو نبی کے دور میں بھی تھے وضو کے مسائل بھی تھے تحارت کے مسائل بھی غسل کے مسائل بھی زکاة کے مسائل بھی تھے اس کو الگ سے نام نہیں دیا گیا تھا فقہ کا تو نام بعد میں اجاد ہوئے تو ناموں سے کیا ہوتا ہے سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے ناموں میں کیا رکھا ہے آپ نے کمپنیوں کا اشتہار دیکھو ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں وجہ اس کی ہے کہ نام تو کوئی بھی کسی کا رکھ سکتا ہے تو اسی طرح یاد رکھو تصوف کا حاصل کیا ہے کہ باطن کی اصلاح کرنا تو یہ کام نبی کے دور میں تھا اس کو الگ سے نام نہیں دیا گیا نام بعد میں رکھا گیا ہے دیکھو نبی کے دور میں سنتِ موقعہ تھی کے نہیں تھی صحابہ کچھ سنتوں کو بڑے احتمام سے پڑھتے تھے اور کچھ سنتوں کو زیادہ احتمام نہیں کیا کرتے تھے بعض لوگوں نے سنتِ موقعہ ہی کا انکار کر دیا یہ بھی جہالت ہے بس پانچ نمازیں فرض ہیں سنتِ موقعہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے ایسے لوگوں سے الزامی دلیل سے بات کیا کریں کوئی یہ کہتا ہے نا کہ سنتِ موقعہ سرے سے ہائی نہیں اور وہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی نے کہا میں سر پانچ نمازیں پڑھوں گا اور چند باتیں کیا آپ نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لے تو اس نے کہا کہ ان لوگوں نے اسکالرز کہتے ہیں کہ اس میں سنتِ موقعہ تو کہیں ہیں ہی نہیں سر پانچ نمازیں ہیں تو ان لوگوں سے ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی فجر کی بھی دو سنتیں چھوڑتے ساری زندگی تو کیا کوئی حرج ہے ان صحابی نے تو فجر کی سنتوں کا بھی ذکر نہیں کیا اگر کوئی ساری زندگی وطر نہ پڑے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے جبکہ وطر نہ پڑنے کو تمام محدثین فقہہ وطر چھوڑنے والے کو کچھ تو حرام ناجائز کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں شدید ملامت کا مستحق ہے امام احمد ابن حنبل جو امام بخاری کے استاز ہیں انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا جو وطر کی نماز نہیں پڑتا اس کی گواہی مقبول نہیں ہے وہ گواہی دینے کا حل نہیں ہے کیوں؟ انہوں نے دیکھا حدیثیں ہیں مَلْ لَمْ يُوتِرْ لَيْسَ مِنَّا جو وطر نہیں پڑتا ہم میں سے نہیں ہیں اللہ نے ایک اور نماز کا اضافہ کر دیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ وطر ہے البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا میں اسید البانی کا حوالہ اس لئے پیش کر رہا ہوں کہ یہ لوگ ہمارے خلاف جب وطر کے بارے میں دلیل دیتے ہیں اور یہ ہمارے خلاف جو بھی دلیل ہیں تو البانی رحمہ اللہ کا حوالہ دیتے ہیں کہ انہوں نے حدیث کو صحیح کہا ہے غلط کا اس لئے میں ان کا حوالہ دے رہا ہوں سمجھتا ہے کیا نہیں سمجھتا ہے اتنی ساری حدیثوں کو کہاں لے کے جاؤگے؟ اور فجر کی دو سنتوں کی کس قدر تاقید ہے؟ اور چلو اگر سنتِ موقتہ کا اسلام میں کونسیپٹ ہی نہیں ہے کوئی کونسیپٹ نہیں ہے فرض ہے یا عام سنت ہے تو میرا ایک سوال ہے فجر کی دو رکتوں میں ہم چھوٹی قرات کرتے ہیں یا لمبی قرات کرتے ہیں؟ بولو نا لمبی لمبی قرات ہے نا مغرب کی نسبت فجر کی نماز چھوٹی ہوتی ہے یا لمبی ہوتی ہے قرات میں؟ آپ مجھے بتاؤ آپ کا امام اگر فجر کی پہلی رکت میں اِنَّا آتَيْنَا کَلْقَوْسَرْ پڑے اور دوسری میں قُلُوَ اللَّهُ حَدْ پڑے اور یہی معمول بنا لے آپ برداشت کرلو گے امام کو کہ بھائی تو تو مغرب ایسے پڑھا رہا ہے جیسے فجر ایسے پڑھا رہا ہے جیسے مغرب آپ اسے جواب میں یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ فرض ہے فجر کی دو رکت جو پڑھی جائیں گی ان میں لمبی قرات کیا ہے؟ فرض ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں امام کو؟ فرض تو نہیں ہے اگر فرض ہوتی تو پھر اِنَّا آتَيْنَا سے نماز ہوتی نہیں آپ جواب میں یہ کہو گے بھائی یہ سنت ہے فجر کی دو رکتوں کو طول دینا کیا عمل ہے؟ سنت عمل ہے اِنَّا آتَيْنَا آپ مغرب میں پڑھ لیں چلو کبھی کبھار فجر میں ہو جائے سفر میں آپ تھے یا کئی تھکاوٹ تھی تو ایک الگ بات ہے نورملی فجر میں لمبی قرات کرنا سنت ہے جواب میں وہ یہ کہے کہ سنت ہے نا کوئی فرض واجب تو نہیں ہے جواب میں وہ یہ کہے کہ سنت ہے نا کوئی لازم تو نہیں ہے نا آپ نے کہا ہاں جی ہم نے تو بعض سکولرز کو سنا ہے کہ یا تو فرض ہوتا ہے یا سنت سنت موقع دہ تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے آپ کہا ہاں سنت ہے تو کہہ جب ضروری نہیں ہے ان صحابی نے تو کہا تھا پانچ نمازیں فرض ہیں پانچ نمازیں کیا ہیں؟ فرض ہیں تو میں یہ نماز پڑھ لی نا میں نے فجر کی ہو گئی نا انہا تینہ سے بھی تو ہو گئی نا آپ جواب میں کہو گے بھئی عام سنتوں کی طرح نہیں ہے فجر کی دو رکتوں کو طول دینا یہ سنتِ معقدہ ہے نبی نے ہمیشہ فجر کی دو رکتیں لمبی پڑھی ہیں تو بتا دیا کہ فجر پڑھنے کا اوریجنل طریقہ یہی ہے تو جیسے فجر کی دو رکتوں کو طول دینا لمبا کھیچنا عام سنت نہیں ہے بلکہ سنتِ معقدہ جو امام یہ کام نہیں کرے گا قابل ملامت ہوگا اس کو امامت سے نکالا بھی جا سکتا ہے کیا تو روزانہ انہا تینہ سے فجر پڑھا رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے بھئی انہا تینہ پڑھتا ہے دوسری میں قلو اللہ پڑھتا ہے یہ فجر ہے یا مغرب ہے یہ سمجھ میں نہیں آرہا کیا کر رہا ہے وہ کہے کہ فرض واجب تو نہیں ہے نا اسے کہا جائے گا سنتِ معقدہ ہے اور جو سنتِ معقدہ کو چھوڑ دیتا ہے وہ قابل ملامت ہوتا ہے اور واجب الاخراج ہوتا ہے آپ پدلی گلی سے نکلو ہم کوئی تمیز کا امام لائیں گے جو فجر تمیز سے پڑھائے تو اسی طرح جیسے نماز کے اندر کی کچھ سنتیں عام سنتیں کچھ سنتیں معقدہ ہیں ایسے ہی نماز کے باہر کی بھی سنتوں میں کچھ عام ہوتی ہیں کچھ سنتیں معقدہ ہوتی ہیں تو فجر کی جو دو فرض ہیں اب میں ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں فجر کے دو فرض امام آکے پڑھاتا ہے اس سے پہلے نہ گھر میں سنتیں پڑھتا ہے نہ مسجد میں آکے پڑھتا ہے ڈائرک گھر سے آیا مسلے پہ کھڑا ہو گیا آپ نے ایک مہینہ دیکھا امام صاحب سنتیں نہیں پڑھتے آپ نے کہا گھر پہ پڑھتے ہوں گے زیادہ نئے گئی ہیں گھر پہ پڑھ کے آتے ہوں گے آپ نے پوچھ لے امام صاحب ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی آپ فجر کی دو سنتیں ہمیشہ گھر پہ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ کیونکہ ہم نے فلاں 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 کا بیان سنا ہے اس میں یہ ہے کہ پانچ نمازیں فرض ہیں سنتیں بولو پڑھ لو پڑھ لو نہیں پڑھو نہیں پڑھو پوری دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ نا کوئی بھی ایسے امام کو چھوڑے گا نہیں کہا جائے گا یہ جو دو فرض کے ساتھ پچھلی دو سنتیں ہیں یہ تمام سنتوں میں سب سے زیادہ معقد سنتیں ہیں تب ہی باز ایمہ کی رائے تو یہ ہے کہ اگر جماعت کھڑی بھی ہو جائے تو آپ مسجد کے باہر دو سنتیں پڑھ لیں بشرتے کہ آپ کو جماعت میں شامل ہونے کا یقین ہو بعض حضرات کی یہ بھی رائے ہے ان کی تاقید کی وجہ سے اور بعض صحابہ سے ثابت ہے کہ چھوڑتے نہیں تھے کسی قیمت پہ تو بس چند ایک حدیث یہاں سے ملی ایک وہاں سے ملی اٹھا کے پورے کلپ بنا بنا کے لوگ کیا کر رہے ہیں ڈال رہے ہیں حدیث میں جو آتا ہے کہ قرب قیامت میں ایسے لوگ ہوں گے جو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے تو سنتِ مؤکدہ کا لفظ ہمیں قرآن و سنت میں نہیں ملے گا یہ ایک ٹرم ہے لیکن سنتِ مؤکدہ ملے گی یہ لفظ نہیں ملے گا صحابہ کے دور میں یہ استلاحات نہیں تھی بعد میں فقہہ کرام نے علماء نے عوام میں آسانی پیدا کرنے کے لیے کہ ہر عبادت کو اس کا مقام دیا جائے تو اس کے لیے استلاحات ایجاد کی ہیں نبی کے دور میں تو فرض بھی اس معنی میں نہیں تھا جس میں ہم فرض کہتے ہیں سنت کو بھی فرض کہا گیا ہے وہ فرض کو سنت کہا گیا ہے نبی نے فرمایا من اعرضان سنتی فلیس منی جو میری سنت سے عراز کرتا ہے وہ مجھ سے نہیں ہے تو اس سے سنت تھوڑی مراد ہے اس سے فرض مراد ہے کیونکہ سنت کا لفظی ترجمہ ہے طریقہ نبی نے فرمایا جو میرے طریقے سے ہٹے گا وہ مجھ سے نہیں ہے تو اس میں تو فرض بھی داخل ہے اس میں سنتِ معقدہ بھی داخل ہے اس میں واجبات بھی داخل ہیں لیکن بعد میں یہ جو اسطلعہ ہے سنت کی یہ فرض سے فرق کرنے کے لئے اب ہم کہتے ہیں یہ فرض ہے یا سنت ہے آپ کہتے ہیں بھئی سنت ہے تو اب یہ کسی اور سنس میں استعمال ہو رہی ہے